ملک بر کے دیگر علاقوں کی طرح اٹک میں بھی سات دسمبر ووٹر ڈے منایا جا رہا ہے ووٹر ڈے کے حوالے سے الیکشن کمیشن اٹک کے زیرے تمام بلدی اٹک کے حال میں ایک تقریب منقت کی گئی اسسٹن کمیشن اٹک میری نباسی تقریب کی مہمان خصوصی تھی تقریب میں وائس چیرمن بلدی اٹک ملک تاہر اوان دسٹک الیکشن کمیشن محمد آصف زلی الیکشن کمیشن افیسر سید زیغم التاف سی ای او ایڈوکیشن اپوزیشن لیڈر بلدی اٹک محمد اکرم خان سابق ڈسٹک سوشل ویلفیر افیسر اٹک خالص سبا اور سابق سٹی ناظم اٹک رانہ شوکت علی نے خصوصی شرکت کی ووٹ کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ووٹ کا ایک قومی فریضہ ہے اور اس کی آگائی کے لئے خصوصی طور پر خواتین پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس سال انتخابات میں خواتین کے ووٹ کا ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا اپنے چاہیے کہ ووٹ کا اندراج کر کے اپنے صحیح منمہندے منتخب کریں ووٹ کا اندراج ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے ووٹ کی افادیت ووٹ اندراج کے حوالے سے الیکشن کمیشن انجیوز پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے خصوصی اقدامات قابل تیسین ہیں مقررین نے کہا کہ خواتین کے ووٹ کے ٹرن آؤٹ کی کمی کو دور کرنے کے لئے ہمیں مزید خصوصی اقدامات کرنے ہوں گے تقریب کے اختتام پر ووٹر ڈیر کے حوالے سے ایک واق کا اتمام بھی کیا گیا واق بلدی آٹک سے شروع ہو کر لالہ زارہ کی سٹیڈیم آٹک کے پاس اختتام پذیر ہوئی ڈاکٹر سویل احمد ڈیسرک رپورٹر ٹوڈے نیوز آٹک جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہیمن ریڈز کے کام کرتی ہوں ریڈز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹرانس جنڈر کمیونٹی جو کہ بھی شاید پہنچنے والی ہیں ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ یہ تا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں شرختی کائے بنوانے کے لئے تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے گروہ کا پتہ دیں دن کوشش کرتے ہیں کہ میری ووٹ فلانچ اس کو پول ہو جائے پر جنرل الیکشن ہو یا لوکل الیکشن ہو ابھی لوکل ورنز کا الیکشن آنا ہے جو الیکشن کمیشن نے اقدام اٹھایا سابتا اکومت نے جو ایک کام اٹھایا کہ ووٹ اگلال کو ملے اور اس ووٹر جو ہے اپنی جگہ پر اس کا اندراج کیا جائے یہ بہت اچھا ایک کام ہے کیونکہ الیکشن کے دنوں میں پرشش ہوتی ہے جس کو داندھی کہا جاتا ہے کہ ووٹر کا اندراج کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے روپ تھام کی جا چکتی ہے اگر یہ الیکشن کے بیشن اس طرح عمل کرتا رہا اور میں یہی سیجیشن بھی دوں گا کہ اس کو جتنی زیادہ میند کی جائے تاکہ اصل ووٹر کا اندراج ہے اچناسی کارٹ کا تو سکل پتا یاد ہی پتا یا منازمت کے طور پر بھی لیکن ٹھوٹ ثبوت کے ساتھ ایک اندراج ہونا چاہیے ووٹرز کی اویرنس کے لیے الیکشن پرمیشن اچھا کام بھی کر رہا ہے مزید کام کے بھی ضرورت ہے ووٹرز کی کچھ میرا خیال ہے ذمہ داریاں بھی ہیں ایس او ووٹر آپ سب کو پتا ہے کہ ووٹر آپ جب الیکشن ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی جو فاملی ہے اپنی جو برادری ہے اپنی جو دوستیاں ہیں ان سے بڑھ کے اجنڈاس کے اوپر اگر بات ہو اور اجنڈاس کے اوپر ووٹ دیا جائے تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ یہی فیچر پر لیے اپورٹنٹ ہے ہم اگر اپنے جو تھوڑے ہتائم کے لیے جو شورٹ ٹرم ہمارے مقاصد ہیں ان کو چھوڑ کیا اگر ملک کے لیے بڑے لیبل کے جو اجنڈاس ہیں ان کے اوپر بات کریں اور ان کے بیسس کے اوپر ووٹ دیں تو وہ ہی ہماری اگری آنے والی جنریشنز کے لیے بہتے رہے ہیں ساڑھے ترپل فیصد تک بڑھ گیا اور یہ سارا آپ لوگوں کے تعاون میڈیا کے تعاون سے اور لوکل بڈی جو ہمارے کانسلر ازراد چینلن وائس چینلن یونین کانسل کے جو ناظرم وغیرہ تھے ان کی مدد اور تعاون سے یہ حصل ہوا لیکن ابھی تک ہم وہ گون حصل نہیں کر سکے کہ جس طرح کہ ہمارے کمیشن کی جو خواہش ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی تو ووٹر پاسسز میں جو ریجسیشن میں خواتین جو ہے ان کا بہت کم تعداد ووٹر جو ہی ہے نسبت میل حضرات کے جس طرح اٹیک کی تقریباً اٹھارہ ہزار سے زیادہ پاپولیشن ہے لیکن ووٹر ہمارے دس لاکھ ساتھیں ہیں اس میں جو ہے تقریباً سکسی ایٹھ ہاؤزنڈ کا فارک ہے فیمیل ووٹرز نہیں تو ہماری یہ خواہش ہے اور جناب محمد آسل صاحب ڈس اگلیکشن کمیشنر جو ابھی تشریف فرما کے ہو رہے ہیں ابھی پوستنگ ہوئی ہے ان کی ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے تامن سے جس گورنر کے تامن سے اور پریڈی کر فگر کے تامن سے چیرمنٹ جونیٹ پونسل ممران حضرات جو ہیں ان کے تامن سے اس کو زیادہ سی زیادہ بورس وقت کیا جا سکے جس میں غرغشتی شینکا شمسباد اور نٹوپا نٹوپا ان موٹروں کو میں نے ڈھونڈا کچھ ملی وہ بھی موجود نہیں تھی لیکن فرس نے ان سے بھری ہوئی ہیں یہ کارلی ان کو ہمیں طریقہ بتائے موسیقی